بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج سے ہم ایک نئے ناول کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے اماد الدین زنگی مصنف صادق حسین صدیقی دوستو ہم پہلے بھی اماد الدین زنگی کے بارے میں ایک آڈیو بک اپلوڈ کر چکے ہیں جو کہ اسلم راہی صاحب کی لکھی ہوئی تھی جس میں ان کے بارے میں مختصر حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں جبکہ اس آڈیو بک میں اماد الدین زنگی کے بارے میں پورے حالات و واقعات بیان کیے جائیں گے امید ہے آپ کو یہ نیا ناول بھی پسند آئے گا پیچ لفظ عیسائی مورق ان لڑائیوں کو صلیبی لڑائیاں کہتے ہیں جو بیت المقدس کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں میں ہوئی بیت المقدس سولہ حجری میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم کے زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا انہوں نے عیسائیوں کو مذہبی آزادی دے دی تھی اس وقت سے چار سو چوراسی حجری تک عیسائیوں نے اس مقدس شہر کو باپس لینے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی لیکن جب یورپ میں عیسائیوں کی تعداد بڑ گئی تب انہیں عیسائیوں میں پھیلنے کا خیال پیدا ہوا اور انہوں نے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور بے شمار عیسائی بیت المقدس فتح کرنے کے بہانے سے عیسائی میں آئے چنانچہ انہوں نے ایک ہزار نینانوے عیسوی میں بیت المقدس فتح کر لیا اگر صلیبی لڑائیاں محض بیت المقدس کے لیے ہوتی تو اس مقدس شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائی مطمئن ہو جاتے لیکن انہوں نے ایشیا میں آ کر دیکھا کہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہیں اور ان میں ایک خانہ جنگی ہیں انہیں ملک و حکومت کی تمہ لاحق ہو بھی اور وہ یورپ سے بھاری تعداد میں امڈ آئے کئی تو اب قسمت آزمائی کرنے آئے آخر انہوں نے انتاکیہ مراکش اور عزاز میں اپنی حکومتیں قائم کر لی اس وقت مغداد میں عباسی خلافت اور مصر میں فاطمی خلافت تھی لیکن دونوں خلیفہ برائے نام تھے ان کی سلطنتیں حد درجہ کمزور تھی عیسائیوں نے مصر شام اور عراق پر قبضہ کرنے کی جدوجہد شروع کی ان کی چیرہ دستیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ اسلامی علاقوں میں طاقت کر کے وہاں کے مسلم زن و فرزن تک کو قتل کرنے لگے ان کے خوف سے اسلامی سرحدی علاقوں کی بستیاں خالی ہو گئی راستے بند ہو گئے ابن عصیر نے لکھا ہے کہ عیسائی مجاہد جو بیت المقدس کی فتح کا بہانہ کر کے ایشیا میں آئے تھے مسلمانوں کی حکومتیں ہڑپ کرنے لگے وہ اسلامی بستیوں پر طاقت کرتے تھے مسلمانوں کو بڑی بے رحمی سے زبا کر ڈالتے تھے انہوں نے ڈاکہ زنی شروع کر دی تھی ان کے خوف سے راستے بند ہو گئے تھے وہ خیتوں کو جلا ڈالتے تھے مسلمانوں میں کھانا جنگی تھی وہ مسلمانوں کی نائتفاقی سے فائدہ اٹھا رہے تھے ایسی حالت میں خدا نے عماد الدین زنگی کو کھڑا کر دیا انہوں نے عیسائیوں کے سیلاب کو رکھا عماد الدین زنگی کون تھے انہوں نے کس سرفروشی سے عیسائیوں سے مقابلے کیے اور بچپن میں کیسی دلیری کا کام کیا تھا اس ناول میں وہ سب واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں یہ ناول ہلالی اور سریمی لڑائی کا مرکہ ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے پچھلے ناولوں کی طرح شائقین اسے بھی پسند فرمائیں گے دریائے فراج کے کنارے ایک سنسان مقام پر ایک خص پوش جھومپڑی تھی اس جھومپڑی کے سامنے ایک بزرگ سورش شخص ایک لکڑی سے کمر لگائے بیٹھے تھے ان کی عمر چالیس پینتالیس سال ہوگی داڑی سیاہ تھی سورہ سے زہانت اور بہادری کے آثار ظاہر تھے لیکن چہرے سے ضعیف و نکاحت حویدہ تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہو یا کسی غم نے انہیں چوس لیا ہو ان کے سامنے ایک دس سال کا بچہ بیٹھا تھا یہ بچہ تندرست اور خوبرو تھا اس کا رنگ گورا آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ تھی دونوں عربی لباس پہنے ہوئے تھے بچے پر عربی لباس خوب زیب دے رہا تھا سردی کا موسم تھا کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا رات کو برفباری ہوتی تھی اس روز بھی برف پڑی تھی اگرچہ دن کو نکلے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے لیکن ابھی تک آفتاب کوہر میں مو چھپائے تھا جس کی وجہ سے سردی بڑی ہوئی تھی بچے نے کہا آج کس قدر سردی ہے باجان بزرگ شخص کسی خیال میں مستغرق تھے انہوں نے چونکر کہا ہاں بیٹا آج سردی زیادہ ہے مگر اب کوہر چھٹنے لگا ہے اور آفتاب نکلنے والا ہے تھوڑی دیر کی سردی اور باقی ہے بچہ سامنے دریا کو دیکھئے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دریا میں سے دھوان اٹھ رہا ہو ضعیف یہ کوہر ہے بیٹا دریا میں سے نہیں اٹھ رہا بلکہ آسمان سے برس رہا ہے بچہ اگر ہمارے پاس گرم کپڑے ہوتے تو سردی سے تکلیف نہ اٹھاتے ضعیف خدا جس حال میں رکھے اس کا شکر کرنا چاہیے بیٹا انہوں نے تھنڈا سانس لیا اور کہا ہم اچھا زمانہ بھی دیکھ چکے ہیں اس وقت تم چھوٹے تھے پھر ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یہ کہتے کہتے وہ بہت غمگین ہو گئے بچہ ان کی سورت دیکھنے لگا انہوں نے اس معصوم کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا انہیں خوف ہوا کہ بچہ بھی غم زدہ نہ ہو جائے انہوں نے کہا بیٹا حشام دیکھو سورج نکل آیا ہے اور دھوپ پھیلنے لگی ہے حشام نے دیکھا واقعی کوہر چھٹنے لگا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہلکے بادل اڑے جا رہے ہو آفتاب نے کوہر کا نکاب الٹنا شروع کر دیا تھا اور دھوپ نکلنے لگی تھی معصوم بچے کا چہرہ خل اٹھا اس نے خوش ہو کر کہا ہاں بچان دھوپ نکلنے لگی ہے رات سردی کس قدر زیادہ تھی میں تو اکڑ کر رہ گیا تھا زیف رات برف پڑی تھی اور ہوا ابھی تیز تھی اس لیے سردی بڑھ گئی تھی بچہ ابا چان ہمارا گھر تھا وہ کیا ہوا زیف دشمنوں نے برباد کر دیا بیٹا بچہ آپ تو کہتے تھے کہ گھر چلیں گے زیف گھر ہی چلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ بیمار ہو گیا پھر کچھ وقفے کے بعد زیف نے کہا حشام کیا تمہیں گھر یاد ہے حشام گھر اور گھر کی ہر چیز یاد ہے ابا چان یہ بھی یاد ہے کہ آپ مجھے گھر سے باہر لائے تھے وہاں سے بھاگ ملے گئے تھے اور وہاں ہم چھپے رہے تھے زیف تمہیں سب باتیں ٹھیک یاد ہیں بیٹا میں تمہیں دشمنوں سے بچانے کے لیے لے کر بھاگا تھا حشام مگر آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ڈاکووں نے حملہ کیا ہے زیف وہ ڈاکو ہی تھے بلکہ سچ پوچھو تو ڈاکووں سے زیادہ بیرحم اور صفاق تھے حشام آپ انہیں جانتے تھے زیف ہاں بیٹا وہ عیسائی تھے حشام مگر انہوں نے ہم پر حملہ کیوں کیا تھا زیف اس لیے کہ ہم مسلمان تھے حشام مگر مسلمان تو اور بھی ہیں زیف جن مسلمانوں پر ان کا قابو چلتا ہے وہ انہیں مار ڈالتے ہیں حشام مگر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں زیف انہیں یہ رنج ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں نے ان کی حکومتیں چھین لی تھی ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیا تھا حشام اببہ مسلمانوں نے ایسا کیوں کیا تھا زیف یہ ایک لمبی تاریخی داستان ہے بیٹا بات تو یہ ہوئی تھی کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے تو مشرکوں اور یہودیوں کو بڑا ناگوار گزرا چنانچہ عرب کے کافروں اور یہودیوں نے مسلمانوں کی سخت مخالفت کی ان سے لڑائیاں شروع کر دی مگر خدا اپنے رسول کا مددگار تھا اس لیے عام طور پر مسلمانوں کو فتوحات ہوتی رہی جب دشمن زیر ہونے لگے تو انہوں نے ملک شام کے رومی عیسائیوں کو عرب پر حملہ کرنے کے لیے اگسایا اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایشیا کے بعض بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد ملک شام میں پہنچا تو بسرا کے گورنر شرجیل نے انہیں قتل کر دیا اس اسلامی صفیر کا نام حارس تھا جب ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قاسد کے مارے جانے کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاسد صلب کرنے کے لیے کچھ لشکر ملک شام کو بھیجا اس لشکر کو فتح ہوئی اس وقت سے عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ کی ٹھن گئی اور یہی ایک چھوٹا سا واقعہ ممالک شام مصر اور فلسطین سے عیسائی حکومت کے ختم ہو جانے کا باعث ہوا اس وقت سے عیسائیوں کو مسلمانوں سے قد ہے ہی شام کیا مسلمانوں نے شام مصر اور فلسطین کے تمام عیسائیوں کو مار ڈالا تھا زیر نہیں مسلمانوں نے ان عیسائیوں کو قتل کیا تھا جو ان سے لڑے تھے اور وہ بھی میدان جنگ میں لڑائی کے ہنگامے میں جو لوگ مارے جاتے تھے بس وہی مارے جاتے تھے اور جو عیسائی شہری تھے امن پسند تھے لڑتے نہیں تھے انہیں وہ کبھی قتل نہیں کرتے تھے اگر ان ممالک کے تمام عیسائی باشندوں کو قتل کر دیا جاتا یا مسلمان بنا لیا جاتا تو دنیا میں عیسائیت بہت کم رہ جاتی جب کوئی بستی فتح ہوتی تھی تو وہاں کے عیسائی امان مانگ لیتے تھے اور مسلمان انہیں امان دے دیتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے حشاب مگر مسلمانوں نے انہیں مسلمان کیوں نہیں بنا لیا تھا ضعیف کسی کو زبردستی مسلمان کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے جو خدا کو واحد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا پیغمبر سمجھ کر مسلمان ہونا چاہے جسے اسلام اچھا مذہب معلوم ہوتا ہو حشاب ابا جان ہم پر کن عیسائیوں نے حملہ کیا تھا ضعیف بیٹا جب تک تم کو تمام حالات نہ بتائے جائیں تم سمجھ نہ سکو گے میرا خیال یہ تھا کہ جب تم نیئر سے بڑے ہو جاؤ اور تم میں بہادری اور دلیری کا جذبہ پیدا ہو جائے جب تم انتقام لینے کے قابل ہو جاؤ تب تمہیں سارے حالات سناوں لیکن اب یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت زندہ بھی رہوں گا یا نہیں اس لئے میں نے سوچا ہے کہ کسی روز تمہیں سب حالات سنا دوں خود میرا ارادہ انتقام لینے کا تھا لیکن میری صحت جواب دے گئی مجھے امید نہیں رہی ہے کہ میں اچھا ہو کر انتقام لے سکوں تمہاری ذات سے توقع ہے اگر خدا نے چاہا تو تم انتقام لوگے حشاب میں ضرور انتقام لوں گا ابا جان مجھے بتاؤ کس سے انتقام لوں ضعیف سب کچھ بتا دوں گا بیٹا دیکھو دھوپ نکل آئی ہے اب ذرا بدن گرم ہوا ہے حشاب جی ہاں جی چاہتا ہے اس دھوپ کو رات کے لیے رکھ لوں ضعیف ہنس پڑے انہوں نے کہا دھوپ رکھنے کی چیز ہوتی تو سب ہی گریب رات کے لیے رکھ لیا کرتے اور سردی کی تقریف نہ اٹھاتے حشاب اچھا تو بتائی ابا جان وہ کون عیسائی تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا اور جن سے مجھے انتقام لینا ہے ضعیف بیٹا سب کچھ بتا دوں گا اور دیکھنا یہ سامنے کون سے سوار آ رہے ہیں حشاب نے بھی غور سے دیکھا اس نے کہا کوئی ہو مگر یہ مسلمان نہیں ہے ضعیف غور سے دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا افسوس یہ تو صفاق حیسائی ہے بیٹا حشاب تم جلدی سے جھنپڑی میں گز جاؤ اور اندر گڑے میں داخل ہو کر اوپر گھانس کھینچ لو کچھ بھی ہو تم اس وقت تک باہر نہ نکلنا جب تک یہ لوگ چلے نہ جائیں چاہے وہ مجھے قتل ہی کر ڈالیں لیکن تم باہر نہ نہ کیونکہ تمہیں ان سے انتقام لینا ہے جاؤ جلدی کرو بیٹا حشاب فوراں جھنپڑی کے اندر چلے گئے ضعیف نے چادر تان لی اور پڑے رہے تھوڑی دیر میں سوار وہاں آن پہنچے وہ عیسائی تھے پانچ آدمی تھے ان میں سے ایک گھوڑے سے نیچے اتھرا اس نے چادر کا کونہ پکڑ کر کھینچا اور ضعیف کو دیکھ کر کہا لو یہ رہا شکار اس نے بڑے سے مخاطب ہو کر کہا کمبخت تو کیوں زندہ ہے یہ کہتے ہی اس نے تلوار سونتی اور قبل اس کے کہ ضعیف کچھ کہیں کئی تلواریں ان کے ماری خون کے فوارے ابل پڑے ضعیف نے آہا کر کے کہا خدا اس ظلم کا انتقام لے ان کے چہرے پر مردنی چھا گئی عیسائی ہنستہ ہوا گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بولا چلو ایک کو تو مارا وہ سب وہاں سے چلے گئے خیریت یہ ہوئی کہ عیسائی جھونپڑی کے اندر نہیں گئے ورنہ وہ حشام کو ضرور دیکھ لیتے اور وہ خون خوار اس معصوم کو بھی حلاک کر ڈالتے حشام باپ کے کہنے پر جھونپڑی کے اندر تو چلے گئے مگر گھڑے میں جا کر نہیں چھپے بلکہ ایک ٹٹی سے لگ کر کھڑے ہو گئے جب وہ بہشی عیسائی چلے گئے تب وہ جھونپڑی سے باہر آئے انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا ان کے پاس خون کا پرنالہ بہ رہا تھا اور ان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی ان کی ایک کیفیت دیکھ کر حشام کو بڑا کلک ہوا وہ ان کے اوپر گر گئے اور انہوں نے روتے ہوئے کہا ابا جہان یہ کیا ہوگا ضعیف نے آنکھیں کھول کر حشام کو دیکھا پھر ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا بیٹا صبر کرو خدا کی یہی برچی تھی میں چاہتا تھا کہ صحتیاب ہو کر دشمنوں سے انتقام لوں لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہی میرا چراغے سہر بجا ڈالیں گے ان کے زخموں سے خون جاری تھا حشام رو رہا تھا ضعیف نے پھر کہا جانے پیدر مجھے یہ حسرت اور ملال رہے گا کہ تمہیں جنگل بیابان میں بے پنہا چھوڑ رہا ہوں نہ تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ کر سکا اور نہ تمہیں امن و حفاظت کی جگہ پہنچا سکا بیٹا میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اس چادر کو بھگو کر میرے زخموں پر باندھو شاید اس سے خون بہنا بند ہو جائے اور جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہہ سکوں حشام جلدی سے اٹھا آبگینہ اور چادر لے کر دریاء پر پہنچا آبگینہ میں پانی بھرا اور چادر پانی میں تر کر کے واپس آیا اول اس نے زخم دوئے اور ان پر چادر پھاڑ کر پٹیاں کس دی ان پٹیوں کے کسنے سے خون کی روانی میں کمی تو ہو گئی مگر بند نہیں ہوا اس کے بعد اس نے اس خون کو صاف کیا جو زمین پر بہ گیا تھا ان کاموں سے فراغت کر کے وہ ضعیف کے پاس بیٹھ گیا ضعیف نے کہا بیٹا تمہیں اپنا گھر یاد ہے ہم سب اس گھر میں رہتے تھے وہ گھر الفرامہ میں واقع ہے تھا الفرامہ مصر کی حدود میں ایک مشہور قصبہ تھا الفرامہ میں سب سے زیزت گھرانہ ہمارا تھا میرے باپ یعنی تمہارے دادا حسام الدین کی ساری بستی والے بڑی عزت و توقیر کیا کرتے تھے ان کے صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ زیگم الدین تھا میرا ہی نام زیگم الدین ہے تمہارے دادا نے میری شادی کے لیے کئی جگہ پیام دیئے لیکن میری طبیعت میں کچھ لاعبالی پن تھا میں شادی کے لیے تیار نہ ہوا یہاں تک کہ میری عمر پچیس سال سے بھی زیادہ ہو گئی ایک روز میں شکار کھیلنے گیا اور اتنی دور نکل گیا کہ راستہ ہی میں دن چھپ گیا مجبور ہو کر جنگل ہی میں درختوں کے سائے میں بسیرہ کرنا پڑا میں نے گوڑا ایک درخت سے بان دیا اور نم گیرہ بچھا کر سو رہا کچھ اور سن کر میری آنکھ کھل گئی میں اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے چیک کی آواز سنی فورا میں تلوار لے کر اٹھا اور چل پڑا چاندنی رات تھی چاند آسمان پر تیر رہا تھا نور کی بارش ہو رہی تھی رات کا قدرتی سکوت چھایا ہوا تھا میں نے دیکھا تین آدمی کسی لڑکی کو زبردستی اٹھائے لے جا رہے ہیں میں جھپٹ کر ان کے پاس پہنچا اور للکار کر ان سے کہا خبردار میں آ پہنچا ہوں ان مردوں نے میری طرف دیکھا وہ عیسائی تھے انہوں نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور تینوں تلواریں نکال کر مجھ پر حملہ آور ہوئے میں ان کے مقابلے میں ٹٹ گیا اس وقت میرے جسم میں قوت تھی اور سینے میں جوش تھا میں نے ان کے حملے روکے اور خود بھی ان پر حملے شروع کیے اتفاق سے ان میں سے ایک کے گردن پر میری تلوار پڑی اور اس کا سر اڑ گیا اب دو حریف میرے مقابلے میں رہ گئے ان دونوں نے نہایت پھرتے اور قوت سے مجھ پر حملے شروع کیے میں بھی اور سرگرمی سے ان کا مقابلہ کرنے لگا کچھ دیر تک ہم ایک دوسرے پر وار کرتے رہے اور دونوں میرے سامنے تھے لیکن دفتہ ان میں سے ایک پیچھے چلا گیا اس نے میرے پشت کی طرف سے آ کر حملہ کرنا چاہا تھا میں سامنے والے پر جھپٹا وہ بیچے ہٹا میں نے بڑی پھرتی سے پلٹ کر اپنے آنے والے پر حملہ کر دیا وہ اس حملے کی مدافعت پر تیار نہ تھا ججر گیا میری تلوار اس کے سر پر پڑی اور اس کے سر کی دو پھانکے کر گئی وہو لانک چیخ مار کر گرا اور تڑپ کر تھنڈا ہو گیا اب صرف ایک آدمی میرے مقابلے میں رہ گیا اس پر میری حیبت چھا گئی وہ باگ کھڑا ہوا میں نے اس کا تاکب کیا وہ درختوں کے جھنڈ میں گس کر گائب ہو گیا میں واپس لوٹایا اور اس لڑکی کے پاس پہنچا جسے وہ اٹھا کر لائے تھے وہ سہمیہو بھی کھڑی تھی اس کی سورت چاندری میں جگمگا رہی تھی وہ بہت زیادہ حسین تھی اس نے مجھے مشکرانہ نظروں سے دیکھا میں نے اس سے دریافت کیا تم کون ہو اس نے کہا میں ایک عیسائی لڑکی ہوں قریب ہی کے گاؤں میں رہتی ہوں میرا نام کیتھرائن ہے اس کی آواز میں ترنم اور موسیقی تھی میں نے پوچھا تمہارے گاؤں کا کیا نام ہے اس نے جواب دیا گرہ میں یہاں سے کتنی دور ہے تمہارا گاؤں اس نے بولے پن سے جواب دیا مجھے کیا خبر میں یہ کون لوگ تھے جو تمہیں اٹھا لائے کہتھرائن وہ ان صلیبی مجاہدین میں سے تھے جو صلیبی جنگ کے لئے یورپ سے آئے ہیں میں تم سے کب سے واقف تھے کہتھرائن ان میں سے ایک جو بھاگ گیا ہے ہمارے گھر ایک روز آ کر ٹھہرا تھا اس نے میرے باپ کو میرے لئے پیغام بھی بھیجا تھا مگر وہ کچھ عباش تھا میرے باپ نے نامنظور کر دیا تھا آج رات کو وہ دو اور ساتھیوں کو لے کر ہمارے مکان پر چڑھایا میرے باپ نے مضاحمت کی اس بدبخت نے انہیں مار ڈالا اور تینوں مجھے اٹھا لائے میں نے شور کرنا چاہا مگر انہوں نے میرے موں میں میری اوڑنی ٹھونستی اتفاق سے یہاں آ کر اوڑنی میرے موں سے نکل گئی میں نے شور کیا وہ مجھے دھمکانے لگے اور اسی بدبخت نے جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا میرے تلوار کا دستہ مارا میری چیخ نکل گئی تھوڑی ہی دیر کے بعد تم آ گئے میں بڑے ظالم اور بدکار ہیں یہ لوگ کہترائیں بڑے ہی ظالم ہیں بلکل درندے میں چلو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں وہ چپ ہو گئی میں اس کی طرف دیکھنے لگا اس نے نظریں جھکا لی تھی کچھ جواب کا انتظار کر کے میں نے پھر کہا تم چپ کیوں ہو گئی تھرا رہے تھے اس نے کہا اب گھر کون ہے جس کے پاس جاؤں لے دے کر ایک باپ تھے ظالموں نے انہیں مار ڈالا میں اور جس جگہ کہو وہاں لے چلوں کہترائیں اب مجھے یروشلم کے بڑے گرجہ میں پناہ مل سکتی ہے عیسائی بیت المقدس کو یروشلم کہتے ہیں میں نے کہا اس گرجے میں جا کر کیا کرو گی کہترائیں نن بن جاؤں گی مجھے معلوم تھا کہ وہ لڑکیاں جو ساری عمر کماری رہنے کا قصد کر لیتی ہیں کسے گرجے میں داخل ہو کر نن بن جاتی ہے اس نے پھر میری طرف دیکھا اور کہا مگر تم میرے ساتھ یروشلم نہیں جا سکتے میں اگر تم یروشلم ہی جانا چاہتی ہو تو میں ضرور تمہیں وہاں لے جانے کی کوشش کروں گا خواہ اس کوشش میں میری جان ہی کیوں نہ جاتی رہے اس نے حیرس سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم مجھے وہاں لے چلو گے میں ضرور نہیں چلوں گا آؤ ہم ابھی روانہ ہو جائیں وہ میرے ساتھ چلی میں گھوڑے کے قریب آیا اور اس پر زین کسنے لگا میں جانتا تھا کہ بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہے اور اس تمام علاقے میں وہ خونخوار عیسائی پھیلے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو صلیبی مجاہد کہتے ہیں اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں مگر نامعلوم کیوں میں اس لڑکی کو وہاں پہنچانے کے لیے تیار ہو گیا جب میں نے گھوڑے پر زین کس لیا تو اس نے مجھ سے کہا مگر تم مسلمان ہو عیسائی تمہارے دشمن ہیں میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں ڈالو میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے کیتھرائین میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں میں بہت حیران ہوا میں نے کہا مگر میں مسلمان ہوں اور تم عیسائی اس نے کہا عیسائی وہ تھے جنہوں نے میرے باپ کو مار ڈالا اور مجھے یہاں اٹھا لائے اور تم مسلمان ہو جو مجھے یروشلم پہنچانے کو تیار ہو ان عیسائیوں سے تم اچھے میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں مگر ایک وعدہ کرو میں کیا کیتھرائین میری مرضی کے خلاف مجھے کسی بات پر مجبور نہ کرو گے میں میں وعدہ کرتا ہوں کیتھرائین میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں میں نے اسے گھوڑے پر سوار کیا اور خود پیدل اس کے جلو میں چل پڑا میں یہ سوچتا چل رہا تھا کہ گھر والے اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے زیغم الدین نے کچھ دیر دم لے کر کہا بیٹا میں اس لڑکی کو گھر لے آیا اس کی شکل و صورت اور حسن و خوبصورتی دیکھ کر تو سب بہت خوش ہوئے مگر جب یہ معلوم ہوا کہ وہ عیسائی دوشیزہ ہے تو سب کی تیور بدل گئے لیکن چونکہ مہمان کی مدارت کرنا مسلمان عموما اور عرب خصوصا اپنا فرض سمجھتے ہیں اس لئے وہ اس کی توازوں کرتے مگر کچھ اپرے دل سے کیترائن بھی ناس سمجھ نہیں تھی سمجھدار تھی وہ سمجھ دی کہ میرے گھر والے اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے لیکن وہ کچھ دن میں ایسی گھل مل گئی کہ گھر والوں کا تعصب دور ہو گیا اور وہ اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئے آخر کیترائن مسلمان ہو گئی اسے جو تھوڑا بہت تعصب باقی تھا وہ بھی جاتا رہا اور بالآخر اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی انہیں ایام میں سلیمی لڑائیاں شروع ہو گئی یورپ سے عیسائی بیت المقدس میں آنے لگے آئے تو وہ بیت المقدس کی حفاظت کے بہانے سے تھے لیکن دراصل ان کا منشاہ ممالک شام مصر اور فلسطین پر قبضہ کرنے کا تھا مسلمانوں کا عام خیال یہ تھا کہ یورپ کی آبادی بڑھ گئی ہے اس لئے وہاں سے عیسائی ایشیا میں آباد ہونے کے لئے آ رہے ہیں حقیقت بھی کچھ یہی تھی اگر یہ لوگ ایشیا میں بسنے کے لئے آتے اور انسانیز تے رہنا چاہتے تو مسلمان انہیں اپنے علاقے میں بسا لیتے مگر وہ دولت و حکومت کی تمہ لے کر آتے تھے اس لئے مسلمانوں سے لڑتے تھے اور چونکہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بہت سی حکومتیں قائم ہو گئی تھی اس لئے وہ ان حکومتوں کے ختم کرنے کے در پہ ہو گئے تھے افسوس ان چھوٹی حکومتوں میں اتحاد نہ ہو سکا ایک حکومت دوسری حکومت کو تباہ و تاراج ہوتے دیکھتی رہی سب حکمران متحد ہو کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اس لئے عیسائیوں کا سیلاب بڑھتا رہا انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا اس مشہور شہر کو فتح کرنے سے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے انتاکیا اور ایزار یعنی اڑیسا کو بھی مسلمانوں سے چھین لیا ان شہروں کے فتح ہو جانے سے مسلمانوں کی قوت ٹوٹ گئی اور عیسائیوں کی بہت بڑھ گئی اب عیسائیوں نے ایک طرف ملک شام اور فلسطین پر اور دوسری طرف مصر پر یلگاریں شروع کر دی ان تینوں ملکوں میں کوئی ایسی مضبوط اسلامی سلطنت نہیں تھی جو خونخواہ عیسائیوں کا مقابلہ کر سکتی اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ یہ دھریندے جس بستی پر حملہ کرتے وہاں کے مسلمانوں کو بڑی بیرہمی سے زبا کر ڈالتے جو ہاتھ آتا لوٹ کر لے جاتے جس علاقے میں سے گزرتے وہاں کی سبز کھیتیاں جلا ڈالتے ان وحشی اور صفاق عیسائیوں کی خوف سے راستے بند ہو گئے کھیتیاں پامال ہو گئی تجارت جاتی رہی ان ملکوں کے سرحدی علاقے تاراج ہو گئے لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا اس خوف کا اثر الفرامہ تک بھی پہنچا تمہارے دادا نے وہاں سے موصل چلے جانے کا ارادہ کر لیا کیونکہ موصل بہت محفوظ مقام تھا اور وہاں ایک پرجوش اور صاحب ایمان مسلمان حکمران تھے ان حکمران کا نام اماد الدین سنگی تھا ان کی بہادری اسلامی ہمدردی اور قوت ایمانی کی بڑی شہرت تھی لیکن تمہارے دادا کو ایک حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے نقل سکونت نہ ہو سکی ہوا یہ کہ ایک دفعہ تمہارے دادا ہوا خوری کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے نامعلوم کس چیز سے گھوڑا بھڑک گیا اور وہ گر پڑے اس صدمے سے ان کی ایڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی لوگ انہیں پالکی میں ڈال کر لائے ان کا علاج شروع ہوا اس وقت تم تین سال کے ہو گئے تھے ایک تمہاری بہن سلطانہ تھی جو آٹھ مہینے کی تھی تمہارے دادا حسام الدین بڑے تو تھے ہی اس تکلیف نے انہیں صاحب فراش کر دیا وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے اور ذرا سی ٹھیز سے انہیں سخت تکلیف ہوتی تھی اس لیے وہاں سے موصل نہیں جا سکتے تھے تمہاری والدہ کیتھرائن جس کا اسلامی نام خالدہ رکھا گیا تھا حسام الدین کی بڑی مہنس سے تمارداری کر رہی تھی اگرچہ خدا کا فضل تھا کئی کنیزیں اور کئی گلام تھے مگر کیتھرائن خود تمارداری میں لگی رہتی تھی اس اللہ کی بندی نے رات اور دن ایک کر دیئے رات رات بھر جاگتے ان کی دیکھ بال کرتے گزار دیتی تھی تمہارے دادا اس کی اجام فشانی اور محبت دیکھ کر بہت خوش ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مجھے تنہائی میں کہا کہتھرائن بڑی اچھی دلہن ہے قسمت والوں کو ایسی دلہن ملتی ہے خبردار اس کا دل میلہ نہ ہونے دینا کہتھرائن نے گھر بھر کا دل مولیا تھا گھر کا ہر فرد اس کا گرویدہ اور سناخوا تھا ہر ایک اس سے محبت کرتا تھا خدا نے اسے بڑا نرم دل اور خوش مزاج بنایا تھا وہ ہر وقت بلبل کی طرح چہکتی رہتی تھی ایسی باتیں کرتی تھی جس سے افسردہ دلوں کی افسردگی دور ہو جاتی تھی بشاشی اور خوش دلی عود کراتی تھی تمہارے دادا کو اگرچہ سخت تقلیف تھی مگر کیتھرائن ان سے ایسی باتیں کرتی رہتی تھی جس سے انہیں تقلیف کا احساس کم ہو جاتا تھا تمہارے دادا ایک سال تک اس تقلیف میں مبتلا رہے آخر ان کا انتقال ہو گیا ہم سب ہی کو ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوا مگر مشیعت ایزی میں کس کا چارہ ہے ایک سال تک ہم سو گوار رہے آخر گم کے باطل چھٹنے لگے اس عرصے میں تم پانچ برس کے ہو گئے اور سلطانہ تین برس کی ہو گئی ہمارے لئے تم دونوں ہی سب کچھ تھے تمہیں دیکھ کر ہم جیتے تھے خصوصا تمہاری والدہ تم دونوں پر جان چھڑکتی تھی اس دو سال کے عرصے میں نامعلوم کیا اسباب پیدا ہوئے کہ عیسائیوں کا سہلاب آگے نہیں بڑھا ان کے لوٹ مار اور قتل و گارتگری کے واقعات میں بھی کمی رہی سچ پوچھو تو ہم ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے لیکن یہ اتمنان جلد ہی رخصت ہو گیا پھر توفان اٹھنے لگا تھا اور عیسائیوں نے پھر اسلامی بستیوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیئے مسلمانوں پر خوف و حراس چھا گیا ہماری بستی الفرامہ تک بھی اس کی دسترازیاں ہونے لگی ہم نے پھر موصل چلنے کا تحیہ کر لیا مگر بڑی سستی سے کام لیا فوراں ہی تیاری نہیں کی لیکن ہم مجبور تھے کسی جگہ سے ہجرت کرنا کچھ آسان نہیں ہوتا کاروبار پھیلا ہوا تھا اسے سمیٹنا تھا سکنائی اور سہرائی جائدادوں کا انتظام کرنا تھا غیر ضروری سامان الہدہ کرنا تھا اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلنے کا بندوبست کرنا تھا غرض بہت سے کام تھے جو کرنے تھے اور ہم ان کاموں میں مصروف ہو گئے لیکن خدا کو یہ بنظور نہیں تھا کہ ہم وہاں ہجرت کر چاہیں پھر ایک رکاوٹ حائل ہو گئی ہوا یہ کہ تمہاری والدہ کیتھرائین بیمار ہو گئی اگرچہ اس کا نام خالدہ رکھ دیا گیا تھا مگر میں اسے کیتھرائین ہی کہتا تھا اس کا علاج شروع ہوا تم اور سلطانہ ہر وقت اس کی بالی پر بیٹھے رہتے میں بھی زیادہ تر تمہارے پاس ہی رہتا کنیزیں باری باری رات اور دن جاگتی رہتی غرض ہم سب تیمارداری میں مصروف تھے اسے میادی بخار ہو گیا تھا کچھ روز تو اس پر ایسی گفلت تاری رہی کہ دین دنیا کی خبر نہ رہی ہم سب گھبرا گئے بستی کے طبیب بڑی ہوشیاری سے اس کا علاج کر رہے تھے آخر خدا خدا کر کے مرض کا زور گھٹا اس نے آنکھیں کھولی اور ہماری جان میں جان آئی رفتہ رفتہ مرض بلکل جاتا رہا مگر وہ کمزور زیادہ ہو گئی ایک تو وہ تھی ہی دھان پان بیماری سے اور بھی نازک ہو گئی لیکن وہ کچھ ایسی خوبصورت تھی کہ اس عالم میں اور بھی حسین ہو گئی خدا خدا کر کے کمزوری بھی دور ہونے لگی اب اس کی جبلی سرخی عود کر آئی وہ پھر ہنسنے اور ہنسانے لگی محالش طبیبوں نے اسے ہوا خوری کا مشورہ دیا وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بستی سے باہر جانے لگی جب وہ غرہ سے آئی تھی تو گھوڑے پر سوار ہونا بلکل نہ جانتی تھی لیکن میں نے اسے گھوڑے کی سواری سکھا دی تھی مگر جب اس کی کمزوری اچھی طرح رفع ہو گئی تو تنہا جانے لگی چونکہ مجھے اور بہت سے کام رہتے تھے اس لیے میں دونوں وقت اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا ایک روز وہ صبح کی نماز پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر گئی میں اس کے ساتھ نہ جا سکا اس روز وہ معمول سے زیادہ دیر کر کے آئی میں اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ مکان کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا میں نے پوچھا کیا بات ہے کہترائن تم خوفزتہ کیوں ہو اس نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا مجھے سنبھالو جلدی سنبھالو میں نے دیکھا وہ بیدے مجنو کی طرح کانپ رہی تھی گرنے والی تھی میں نے لپک کر اسے سہارا دیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اس کے کمرے میں لے گیا میں اس کی حالت دیکھ کر سخت متعجب ہوا کبھی میں نے اسے اس قدر خوفزتہ نہیں دیکھا تھا